دوستو اگر اس طریقے سے بھی آپ کی یوٹیوب ویڈیوز کے اوپر ویوز نہیں آئے تو پھر کبھی بھی نہیں آئیں گے یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کو سب سے پہلے میں نے اپنے چینل کے اوپر اپلائی کیا جس کے مجھے بہت زبدست اور بہت پزیٹیو ریزلٹس بھی ملے ہیں جس کا پروف یہ میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں یہ سکرین پر آپ کو میری ایک ویڈیو کا سکرین شارٹ نظر آ رہا ہے آپ کو واضح لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میری اس ویڈیو کے اوپر ابھی تک 68000 سے زائد ویوز آ چکے ہیں اور یہ ویڈیو سٹیل مجھے ویوز لے کے دے رہی ہے یہ ایک دوسری ویڈیو کا سکرین شارٹ بھی آپ کو سکرین پر ایک نظر آ رہا ہے اس ویڈیو کے اوپر 45000 سے زائد ویوز آ چکے ہیں اور سٹیل اس ویڈیو کے اوپر ابھی تک ویوز آ رہے ہیں اسی طرح ایک تیسری ویڈیو کا سکرین شارٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرے چینل کی اس ویڈیو کے اوپر سینتیس ہزار سے زائد ویوز ابھی تک آ چکے ہیں اسی طرح کی میرے چینل کے اوپر بیس سے پچیس ویڈیوز ایسی ہیں جو ایور گرین ویڈیوز بن چکی ہیں اور سٹیل ان ویڈیوز کے اوپر ویوز آج آ رہے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے یہ کون سا میتھڈ ہے میں لائی پروف کے ساتھ ابھی آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا میں کوئی بھی بات ہوا میں نہیں کروں گا میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ میں ہوا میں بات کرنے کا عادی نہیں ہوں اور نہ ہی آپ کو کچھ ٹرکس کے نام پر فیک طریقے بتاؤں جس طرح کہ آپ کو آج کل یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے کو مل جاتی ہیں یوٹیوبرز ویڈیوز بنا رہے ہیں فیک تھامنیلز بنا کے کلک بیٹ تھامنیل بنا کے ویڈیوز کے اوپر ویوز لینے کے لیے آپ کو اس طرح کی ویڈیوز یوٹیوب پر دیرو مل جائیں گی اور ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے یوٹیوبر بھی ہیں جو اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اپنے چینل کو گروہ کر رہے ہیں اور ویوز لے رہے ہیں اگر ان کے کانٹینٹ کے اوپر جائیں تو اس کانٹینٹ میں آپ کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو انہوں نے تھم نل کے اوپر بتائی ہیں جو کانٹینٹ ان کا ہوتا ہے وہی روایتی کانٹینٹ ہوتا ہے کہ ڈسکرپشن کس طرح لکھیں ہیں ٹیگ کس طرح لکھیں ہیں یہ وہ اس طرح کی چیزیں بنا کر وہ اپنے چینل کے اوپر ویوز لے رہے ہیں میں جو بات کروں گا وہ اپنی طرف سے نہیں کروں گا نہ کسی یوٹیوبر کی بولیگی بات آپ کے سامنے رکھوں گا میں جو بھی بات کروں گا وہ یوٹیوب کا ایک اورگیانک طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس طریقے کو اپلائی کرتے ہوئے میں نے اپنے چینل کے ویڈیوز کے اوپر ویوز لیے جس کے پروف میں نے ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو کچھ ویڈیوز کے سکرین شارٹ آپ کو دکھائیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کون سا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت جدہ نالوجیبل ہونے والی ہے اگر آپ کی ویڈیوز کے اوپر جو ویوز ہیں وہ پندرہ اور بیس آنے کے بعد پندرہ سے بیس ویوز آنے کے بعد آپ کی ویڈیوز کے اوپر ویوز رک جاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو آخر تک لازمی دیکھنی چاہیے کیونکہ اس ویڈیو میں میں وہ طریقہ بتاؤں گا جو یوٹیوب خود رکمنٹ کر رہے ہیں آپ کے لیے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہتی نالوجیبل ہونے والی ہے اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو جو آپ کی یوٹیوب کی وائٹی سٹوڈیو کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے جس میں آپ کے یوٹیوب چینل کا اور آپ کی ویڈیوز کا انیلیٹکس جو ہوتا ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کر لینے کے بعد یہاں دیان رہے آپ نے کسی ویڈیو کسی سپیسیفک ویڈیو کو انیلیٹک اوپن نہیں کرنا آپ نے اپنے اوپر آل چینل کا انیلیٹک اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اپنے چینل کا انیلیٹک اوپن کریں گے آپ کے سامنے اوپر ٹیپ جو آئیں گی ایک ریسرچ کا ہوگا ایک اوورویو کا ہوگا ایک Конٹنٹ کا ہوگا اس طرح ایک آرڈیونس کا ہوگا ریوینیو کا ہوگا تو آپ نے کونٹنٹ والے کی ٹیپ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں آپ کے چینل کی انیلیٹک اوپن ہو جائے گا کہ آپ کے لوگ کس طرح سے آپ کے چینل کے اوپر آئے کون سی ویڈیوز آپ کی ویڈیو کو سجیسٹ کر رہی ہیں جس طرح کے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے اوپن ہوں گی ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے جو سمپل سا طریقہ ہے جو یوٹیوب خود کہہ رہا ہے جو یوٹیوب خود آپ کو ریکمنڈ کر رہا ہے آپ نے کرنا یہ کیا کہ آپ نے کھول دینا ہے یوٹیوب سرچ ٹرمز کو اب ان سرچ ٹرمز کے حوالے سے آپ نے یوٹیوب پر ڈیروہ سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ آپ کو یوٹیوبر یہ کہتے ہیں کہ یہ سرچ ٹرمز کو جو کی ویڈز ہیں ان کی ویڈز کو آپ اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور ٹیگز میں لگائیں میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہہ چکہوں کہ یہ ایک فیک طریقہ ایک غلط طریقہ ہے ان کی ویڈز کو آپ کی ویڈیو کے ٹیگز اور ڈسکرپشن میں لگانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا یہاں یوٹیوب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ والے کی ویڈز ہیں جب یوں ہی سرچ ٹرمز اوپن ہوں گی تو لاسٹ ٹونٹی ایٹ ڈیز کی سرچ ٹرمز آپ کے سامنے یوٹیوب اوپن کرے گا آپ نے تھوڑا ڈیپ جانا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ ٹاپ جہاں اس کی ٹونٹی ایٹ ڈیز لکھا ہے جو اس کے ساتھ آپ اس کے اوپر کلیک کریں گے تو پھر آپ اس کو آخری جو سات دنیں لاسٹ سیون ڈیز کو کلیک کر کے اوپن کریں پھر آپ دیکھیں کہ جو لاسٹ ٹونٹی ایٹ ڈیز میں کون سی سرچ ٹرمز آ رہی ہیں اور جو لاسٹ سیون ڈیز میں کون سی سرچ ٹرمز آ رہی ہیں پھر تھوڑا ڈیپ جائیں اور آپ اس کو لاسٹ فوٹی ایٹ آورز کے اوپر کلیک کریں اب آپ لاسٹ سیون ڈیز کو اور لاسٹ فوٹی ایٹ آورز کو آپ اس میں انیلائز کریں کہ ان سہر ٹرم نے ڈیفرنس کیا ہے ایون کہ آپ کو یوٹیوب یہاں تک لے کے جاتا ہے کہ آخری جو ایک گھنٹہ ہے لاسٹ آور جو لاسٹ سکسٹی منٹ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے کہ آخری ایک گھنٹے میں آپ کی ویڈیوز کے اوپر کون کون سے کیورٹس کے لوگ سرچ کر کے آپ کے چینل کے اوپر آئے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں کرنا کیا ہے آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ آپ نے پہلے لاسٹ ٹونٹی ایٹ ڈیز کی ٹاپ ٹین کی جو سہر ٹرمز ہیں وہ اپنے پاس نوڈ کر لینی ہے اسی طرح لاسٹ سیون ڈیز کی بھی نوڈ کر لینی ہے فوٹی ایٹ آورز کی بھی نوڈ کر لینی ہے آپ نے سکسٹی منٹ پہ نہیں جانا آپ نے ان تینوں کو نوڈ کر لینے ہے جن یوٹیوبرز کی باتوں پر آ کر آپ نے ویڈیوز بنائی ہیں یہاں یوٹیوب کے کہنے پر بھی آپ صرف دس ویڈیوز بنا لیں کس طرح دس ویڈیوز بنا لیں یہ جو سر ٹرمز آ رہی ہیں یہ وہ والے کی ویڈز ہیں یہاں آپ کو یوٹیوب ٹاپک دے رہے کہ بھائی جو آپ کے چینل کی کٹیگری ہے اس سے ریلیونٹ جو کی ویڈز ہیں لوگ سرچ کر کے آپ کی چینل تک پہنچ رہے ہیں یہ آپ کی ویڈیوز تک پہنچ رہے ہیں یہاں یوٹیوب آپ کو سجسٹ کر رہا ہے کہ یہ ٹاپکس ہیں یہ آئیڈیاز ہیں آپ ان کے اوپر ویڈیوز بنائیں میں نے جو شروع میں سکرین شاٹ آپ کو دکھائی تھی اپنی ویڈیوز کے میں نے اسی طرح ان ویڈیوز کو بنایا تھا جن کے اوپر ابھی تک سٹیل ویوز آ رہے ہیں میں نے ان سی سر ٹرمز کو ٹاپک چنے ہیں یہاں سے ان ٹاپکس کے اوپر میں نے ریسرچ کی اور ویڈیوز بنائیں اور ان ویڈیوز کے اوپر ابھی تک مجھے ویوز آ رہے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان سرٹیمز سے آپ نے ٹاپک سننے پہلے دیس ٹاپک آپ آج سے ایک اپنا مینڈ بلا رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس یہ ٹاپ سرٹیمز جو آ رہی ہیں یوٹیوب کی آپ کے چینل کی ویڈیوز کی نہیں اوورال چینل کی جو سرٹیمز آ رہی ہیں آپ نے ان میں سے پہلے دیس سرٹیمز کو اپنے پاس لکھ لینے جو ڈیفرنٹ کی ویڈز ہوں آپ نے ایک ایک ٹاپک کو جا کر آپ یوٹیوب کا جو ریسرٹ ٹول ہے وہاں جا کر سرٹ کرنا ہے وہاں سے ریلیونٹ کی ویڈز اپنے پاس رکھ لینے یوٹیوب ایپ کے اوپر جانا ہے انہی کی ویڈز کو جا کر وہاں بھی سرٹ کرنا ہے وہاں سے بھی جو سجیسٹ کرے گا یوٹیوب آپ کو وہ کی ویڈز بھی اپنے پاس آپ نے سیو کر دینے ہیں پھر آپ نے گوگل پر جانا ہے ریپیڈ ٹاگ کے اوپر جا کر اسی کی ورڈ کو جو آپ نے سیٹ ٹرم سے نکالا ہے یہاں جا کر سرچ کرنا ہے وہ جو آپ کو سجسٹ کرے گا ٹیگز وہ بھی اپنے پاس آپ نے نوڈ کر لینے پھر آپ نے کرنا کیا جو آپ نے جو ٹائٹل لگانا ہے وہ اسی سیٹ انہی کی ورڈ کا لگانا ہے جو سیٹ ٹرم میں آپ کو شو ہو رہا ہے جو دکھائی دے رہا ہے جو آپ کو سامنے آ رہا ہے پہلا ٹائٹل آپ نے وہی لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنی مرضی سے اردوگ میں جو دوسرا ٹائٹل لگانا چاہتے ہیں وہ لگا لیں ڈسکرپشن میں جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے ان ساری سیٹ ٹرمز کو جو آپ نے یوٹیوب ایپ سے سجسٹ کی جو ریپیٹ ٹیک سے آپ کو سجسٹ ہوئی جو ریسرچ ٹول سے آپ کو سجسٹ ہوئی ان سب کو آپ نے یور کیوریز کر کے ڈسکرپشن میں بھی لکھ دینا ہے تو یہ جو سیٹ ٹرمز ہیں یہ آپ کے کی ورڈز ہیں نہ کہ آپ کی ویڈیو کے ٹائٹل ٹیگز میں لگانے کے لیے بلکہ یہ ٹراپکز ہیں یہ آئیڈیاز ہیں یوٹیوب کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے اوپر ویڈیوز بنائیں جو آپ کی آئیڈینز ہیں جو آپ کے دیکھنے والے وہ ان سیٹ ٹرمز کو سرچ کر کے ان کیوریز کو سرچ کر کے آپ کے چینل کے اوپر آئے آپ کی ویڈیوز کے اوپر آئے وہ یہ ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو جب آپ ان سر ٹیمز کے اوپر ویڈیوز بنائیں گے ان کی ورڈز کے اوپر ویڈیوز بنائیں گے تو ڈریکٹلی آپ کے چینل کی یوٹیوب آٹومیٹکلی طریقے سے بڑھا دے گا اور آپ کے چینل کے اوپر ویوز آٹومیٹکلی طریقے سے بڑھنا شروع ہوں جائیں گے یہ جو میرے سکرین آپ کو تھمنیل پر جو چارٹ دکھایا ہے یہ میرے اپنے چینل کا چارٹ تھا پہلے میں اپنی مرضی کے ٹاپکس پر ویڈیوز بناتا تھا جب میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا تو آہستہ آہستہ میرا چینل جو ہے اوپر چلنا شروع ہوا جس طرح کہ آپ کو سکرین پر یہ نظر آ رہا ہے یہ سکرین شارٹ میں کہ میرے چینل کی گروتھ اوپر گئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے یہی یوٹیوب جو سر ٹرمز جو لکھا ہوا آتا ہے ان کی ورڈز کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی ہیں نہ کہ بلکہ ان کی ورڈز کو میں نے ٹائٹل اور ٹیگ میں لگایا ہے میں نے ان کی ورڈز کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں اور اس سے ریلیون جو کی ورڈز تھے ان کو اپنی ڈسکرپشن میں اور ٹیگ میں لگایا ہے دوستو میں امید کروں گا کہ یہ ویڈیو دیکھ لینے کے بعد آپ کا یہ پرابلم حل ہو جائے گا اور آپ کے چینل کے اوپر ویوز آئیں گے اور اس کا میں نے پروف دکھایا ہے کہ میں نے اپنے چینل کے اوپر اس چیز کو اپلائی کیا ہے آپ اپنی ڈس ویڈیو کا اپنا پلان میں آئیں کہ آپ نے اگلی ڈس ویڈیو انہی سیٹ ٹیمز کے اوپر بنانی ہے جو آپ کو ٹاپ ٹین میں شور رہی ہیں پھر اگلی ڈس ویڈیو دوسری سیٹ ٹیمز کے اوپر بنائیں جو اس سے نیچے آپ کو شور رہی ہیں تو اس طرح کرتے ہوئے آپ کے پاس ٹاپک اور آئیڈیاز ختم بھی نہیں ہوں گے اور آپ کا چینل گروت کرنا شروع ہو جائے گا ویڈیو اگر پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا اور اگر آپ نہیں آئے ہمارے چینل پر تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ